پرمسکار جو گروہ رو گروہ پیاری ساس نے دی آپ جتنے مائی بھائی چور شتر تخت دے مالک صاحب ساتھ گروہ شری گروہ گرنس ہے مہارا جی دی پاوند بیتر مقدس حضوری اندر شری ساتھ گروہ تیک بہادر سہ مہارا سچے پاس شاہ جی تناندہ ساڑھے وہی گروہ چار سو سالہ پرکات سچب پغت تنہا جی اور سندوہ باتر سنگھ مہارا جی انیکہ ہی مہا پرشاہ نے کمائی والیاں روحاں نے سنگتہ میں درشن کیتے نے اپنے وچار رکھے نے ساتھ سنگت ساڑھے تو پہلے اصطکار جوگ سندوہ بارنجی سنگھ جی تنگی والے بڑے پریم نال صاحب ساتھ گروہ شری گروہ تیک بہادر سہ مہارا جی دا انہ نے بڑے پریم نال وستھار نال جیوان اتحاس شربن کر آیا ہے سواپہ حاضری پر نہیں ہے اتھوں لاحق ہٹ کے جانا ہے ایجڑی ڈیڑی ڈی بڑے شیطر سماگ مہا پرش راچدے نے انہ دا مکھ ست ایم ایہی ہوندہ ہے کہ کسے نہ کسے دا جیون بدل جائے اس ماغ منائے بھی تائیں سفلنے جیتھوں کچھ پلے پا کے لے جانگے جیتھوں کچھ کھٹ کے لے جانگے نہیں تاں گروہ تیک بہادر سہ مہارا دا چار سو سالہ کوئی نامی مناندہ فرق ہونا نوٹا بھی کوئی نس پینا ہوتا ہے اس مندر ہے جس ساری دنیا کٹھی ہو کے ہونا دی شفت کر رہی ہے یہ دی بچ ساڑی گون ود دینے جینا کوئی منائے ہونا نوٹا کوئی کاٹنی پہنی ہے پر اپا اس ماغ ما تو اس تاب دیا تو انہ دینا تو سکھنا ہے منا کنے سماغم کنے سن سماغم کنے گرپرب تو بیک لئے پر حجے تک تیرے جیون نو بدلن والی کی گل پلے بنی ہیں جے نہیں پھر بن لو ایہاں کھاٹ چلو حر لہا آگے برسن سوہے لہا جی ایہاں کھاٹ چلو حر لہا آگے برسن سوہے لہا جی ایہاں کھاٹ چلو حر لہا ایہاں کھاٹ چلو حر لہا آگے برسن سوہے لہا جی ایہاں کھاٹ چلو حر لہا آگے برسن سوہے لہا جی ایہاں کھاٹ چلو حر لہا آگے برسن سوہے لہا جی ایہاں کھاٹ چلو حر لہا آگے برسن سوہے لہا جی ایہاں کھاٹ چلو حر لہا جی آگے برسن سوہے لہا جی آگے برسن سوہے لہا جی آگے برسن سوہے لہا جی ایہاں کھاٹ چلو حر لہا آگے برسن سوہے لہا جی ایہاں کھاٹ چلو حر لہا آگے برسن سوہے لہا جی ایہاں کھاٹ چلو حر لہا آگے برسن سوہے لہا جی ایہاں کھاٹ چلو حر لہا جی آگے برسن سوہے 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 لہا جی مہراج دنیا نو تاردے ہوئے جدو اتحاس کل تو انتوسیے سرون کردے ہونے ہو جدو مکھن شاہ لبانے دا مہراج نے بیٹا بنے لیا پھر جڑے بائی منجیاں لاکے بیٹھے سی مہراج گپت بیٹھے سی نام جپڑنا لا پگتی کرنا لا کدے گپت رہنے سکدا انہوں کو دی کمائی پرگٹ کردین دی یہ مہراج دا بچن ہے آٹھ پہر جانا ہر ہر جپ ہے ہر کا پگت پرگٹ نہیں شپ ہے یہ گربانی دی شد سنتھیا وشرام جمکیاں یہ جروری نے تائیں ٹیک سال چلائی سی مہراج نے نہیں تاپا دیکھ دیں یا جتھے دلاوہ ہونگیاں اتھے دلاوہ ہی لائی جاندنے اسے آری تے کہیں دے بولن دی لوڈی نہیں پھر مہراج انہوں لاندی بھی لوڈنے اسے جے تو انہوں بولن دی لوڈنے پھرنا بابا جی کہہ رہے اسے نا گروہ تیک بہادر سم رہا ہے یہ شد سنتھیا شد گربانی دا اچارے نہیں دی بڑی لوڈ انہیں ہی پنگتی ہے یہ دا بشرامی گلت لا دے گیا اور تساری بدل دے گا کو کمائی کرنا لہا پامے پتالچ پورا پٹ کے بے جو گفت نہیں رہ سکتا راڑے آلے سنتا نو کیا سی نا سنت بابا اتر سنگھ مہارا نے تیری کیچھ ہے کہ اندے تکانت ہوئے جنگل دا لاکہ ہوئے کوئی آئے جائے نہ بس پجن کریے سنتا تر سنگھ مہارا جی ریڈو صاحبہ لیکن دے ہوئے گا لاکہ کانت لائی پریشت سنگھ جیر تو کہنا میں گفت رہاں پامے پتالچ پورا پٹ کے بے جی ہوتھوں بھی تنوں لوکہ نکڑ لینا تیری کمائی ہے لی پجندہ پرتا پینا گروہ تیک بہادر سے ہمارا سمینل پرگٹ ہوگے پھر دنیا نو تار دے ہوئے ایک دگو نامہ بپاری ہے وہ دے کل گئے پشواندہ بپار کردہ سی اصل بھی چور سی لوکہ دے پشو کھلا آکے اپنے کلے نل بان لیندہ سی لنگر بھی بڑے لاندہ سی سیوا بھی بڑی کردہ سی اکے ہو کے وہ سیوا تاں کردہ سی میرے پاپاں تے پڑھدہ پیارے جدو گروہ تیک بہادر سے ہمارا ج گئے انہیں مارا جنہیں دودھ پی آیا واہ گروہ دودھ لے کے گیا مہارا جنہیں مہارا جنہیں مہارا جنہیں میرے کار چلو میرا بھی دودھ شکھو مہارا جنہیں دودھ نہیں لہو ہے لہو مہارا جنہیں دودھ ہے مہارا جنہیں چاہتی مار کے ویگ یہ دودھ ہے یہ گریبہ دا لوگ نچوڑیا ہویا ہے وہ لوکہ دے پشو کھلا آکے اپنے کلے نل باننے نے تھگیاں دا تن چوریاں دا تن گریب سارا دن میند کردے رہے جنہیں پشو نو پال دے نے تو چوری کرا آکے اپنے کار لے ہونے یہ تیرا نہیں ہے اکھاں کھول گی بڑے سادو آمدے سن پہلان دو دو دا کٹورا پی کے کے لیے سن ہو رو بدے کارو بار پچھا نہیں کسے نے تیرا کارو بار کی یہ چوری ہی کر دے ہو شد ہے کوئی سانو سانتہ نے آج تا کیا ہی نہیں کیس رکھو دوسری یہ کہنگے سانو نے کیا آج تک وہ کیوں کہنگے یہ انہوں نے کہتا توں گیاران سو نا مطح تھوڑی تیکنا برموڑ ایسے سادو سادو وہ جڑا مو تے گل کہہ دے گرو دی مطوی دسے گرو تیک بھادر سے مارا ہے گرو نانک سے مارا ہے نے نہیں کیا کہ دودھ دے پرشادے کھیرہ ایتاں گریبان دا لہو ہے مارا ہے کہنے دو پائی دھگو کہ تیرا دودھ نہیں ہے گریبان دا لہو مچوڑیا پھر ہے تھگیاں مار دیں مار لے تھگیاں ایک دن تھگیاں تینوں مار دیں گیاں پاپی بندی آوے تینوں پاپ نہیں ہی مارنے پاپی بندی آوے تینوں پاپ نہیں ہی مارنے پاپی بندی آوے تینوں پاپ نہیں ہی مارنے تین بندی آتے ہیں نوں پاپ نہیں ہی مارنے پاپ بندیاں تینوں پاپ نے ہی مارنا پاپ بندیاں تینوں پاپ نے ہی مارنا پاپ نے ہی مارنا باپ نہیں 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 ہی مارنا جنہیں بھی تیرے کلے نل بجنے کا ارچہ سب چوری لے اکھاں کھول گئیں گیا چرنا تک ہے پہ مہراج کرپا کرو بخش دیو کبیر ستگر سور میں باہیا بانجو ایک کمائی اللہ اکور یاکھ پٹ کے دیکھ لے اوہ دیں کائل کر کے سوٹا گندا اپنا پر چار کری جاؤ ساری رات پسند باباتر سے مہراج جیدے والنگا پر کے دیکھ لیں جیدے والنگا پہ سرین کے دیکھ لیں ایک ساتھ دے نام دی کمائی ہے میں تھے بچنکاردیاں ساتھو کوئی آٹ نہیں ہوں گے ہنسالیہلے مہم پر سے مرینڈے گئے اوہ دے بڑے انہوں نے ستکار کرنے لگے انہوں نے بڑا پریم سو جو ایک دام کاٹھو ہو گیا جتھے ماں پرشی جاندے سے ایک دام کٹھو جاندہ سی کہ ہنسالیہ لے سنتائے نہیں ہنسالیہ لے سنتائے نہیں ایک دور کھڑا ہے وہ کہیں دا کی سادہ آنے گٹے آنے لوگ مطھے ٹکی جاندے نے ناکل کی ہے مطھے ٹکی جانگے وہ بھی مطھے ٹکائی جاندے نے کھڑ کی وہ دور کھڑے آیا سوچ رہا ہے تو ماں پرشی ہنسالیس ہے بھالے نگا پلٹ کے دجھے پاس سے نو دیکھیا ہو دے پتہ نہیں کی ہویا سنتائے جدو میرے والو بیکھیا ملو ملی میں بھی ناکل چلا گیا جا کے کول کھڑ گیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ انہوں نے مطھا ٹک دینے کہ انہوں نے مطھا ٹک دینے کیا جدو میں کول گیا اہو جی بائیبریشن محول کو یہ اہو جا پڑے میں بھی مطھا ٹک دا میں نے پتہ کی انہوں نے کہ انہوں نے آجی پائی ہنسالیہ آجی جدو تک او دا شریر رہا انہیں سنتاں دی سنگت کرنی نہیں چھڑی سلانہ دیوان لوندہ رہا اپنے نگر چو بندہ آج بھی او دا پروار گرسک ہے جڑے کمائی آلے ہنجنو ایک بان مار کی جیون بدل دنے گرس ایک بھادر سے ہمارے نے پتہ نہیں کنے آدھا جیون بدلیا گنے آنے جا سا ساڑے اتھے نیم صاحب ہے سچے پادشاہ جدو شہادت دین تورے نے ساڑے اتھے بھی علاقے نہ ہوتا رہے داتن کر کے مہاراہ نے نیم ہوتھے داتن گھڑی سی گروہ تیک بھادر سے ہمارے نے جتھے جتھوں سورج چڑھ دائے تھے جتھے شفت آئے تو اسے سرچ کر لو کسے نیم دے پتے مٹھے نہیں میں آپ کھا دینے ہوں نیم دے پتے مٹھے سی مسال ہے دنیا تے ہو جی کوئی مہاراہ نے داتن کر کے ہوتھے گھڑی نیم مگی نیم دے پتے مٹھے نیم کوڑی ہے مہاراہ نے گروہ نانک سہودہ تے آس پر لو مہاراہ نے نیم ہے تا کوڑی مہاراہ نے بھی کیا کوڑی ہے پر کہنے چھتی روگ توڑ دی اور گروہ تیک بھادر سے ہماراہ نے جتھے درشتی پاتی وہ ندروں نے حال کر دیتے سو پندرہ مٹ دا سما سٹیج بلوں ملیاسی وہ سمپورن ہو چکے ہیں اتھوں پہلا بھی اسی بینٹی کیتی ہے کوئی نہ کوئی گل جن کے دن مناتے ہو ان کی بات بھی جانو جن کے دن مناتے ہو ان کی بات بھی مانو گروہ تیک بھادر سے ہمارا دی پورن خوشی پگت تنہ جی وہ پولے پاہے انہیں سانو مسال لیتی ہے مسال پتھران چراب نہیں ہے گا پاہ میں پر کہنے کہت کبیر پگت کر پایا پولے پاہے ملے رکھ رایا انہیں بچن تنے سیویا بالود انہیں کچھ چلاکیاں نہیں چترائیاں نہیں سکی تیا انہیں بالود پاو کے شد ہردین پرمیشر جی پگتی کی تی جی پرمیشر برگٹ ہو گیا پرشادہ شکن لگا پرمیشر کہنے تیرا پرشادہ رکھا ہے یہ تنہ پتہ کی کہنے 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 کسور میرا نہیں ہے یہ رکھا بھی تیرے کرکی ہویا ہے پہلے دنی آجاندہ تیتا جیاں کھا لیندہ انہیں رکھیں ہی کھا رکھیں ہی کھا دییاں پھر کھاندہ ہے پیندنی دے جھوٹھے بیرنی سکھا دے ساتھ سنگت کہنے لسی کھٹی ہے میرا کسور نہیں ہے میں تا تاجی بنائی سی سما کنے لائیا توں لائیا کھٹی پی کھٹی بھی پیتی یہ بدوانہ دے بچانے ہی کولوں نہیں کرنا سنا رہے سنت بابا ہر دیو سنگھ لولوں آلے پنت دے مہان بدوان ہو جتو اتحاس پڑھنا ہوئے پھر کئی بدوانہ دے بچار لینے پہنے انہیں نہیں سنایا کھٹی بھی پیتی ہے تنے امام پرش مو اوہ ہسے چتارنا پڑھ دے ہوں تنے نے سنیا کبیر بھی تر گیا تننا بھننا تیا پریت جرن کبیر آکے نائی بھی تر گیا سین نائی بھٹکاری گیا اوہ کر کر سنیا پھر دا وسیا پار بھم پگتا مہ گنیا تنے نے پچھیا تلوچن پندہ نو پندہ جی پھر پگتی کارکے کی ہوں لیکن دا انہیں تر گیا بھی تر گیا کبیر جلاہا تر گیا سین نائی بھی تر گیا تننا پتا کی کہیں دا انہوں جات پات نلنا جوڑے ہو تننا کہن دا جے جلاہا تر گیا نائی تر گیا نائی شیمبے سارے 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 تر گیا موسیقی 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 اور یہ علاقے پرچار دا یہ سب توکھا کم ہوندہ پرچار کرنا کتھے بیٹھیاں پہنئی لگ دائیں نا یہ سبکھا یہ دوان لانا بولنا پر یہ سب توکھا کم ہوندہ ہر کل پرچار کے کرنی پھر ایسی کرنی کہ کسی دا جیون بدل دینا ماہ پرشاں نے یہ بہت بڑا پراللہ سہ جو حکم گیا سی کے اندھے سنگت دے درشن کریو نال ماہ پرشاں تو بابا مریق سنگھ جی آئے نے ان ایکا ماہ پرشاں بابا نان سنگھ جی ہر چاند پورتوں بھی سجے ہوئے نے سٹیج دے نتھو ماجرے علیہ ماہ پرشاں بابا رجنی سنگھ جی انہوں نے بھی حاضری پر نہیں ہے تو اسی کوئی بدوان نہیں کوئی بدوان نہیں کوٹی بس جو مہاراج نے مت بکشی ہے وہ بچار کیتی ہے ہوئیا تمام پرلان دکھی ماں ایسے طرح ان جڑے رہو بڑے سکتار جو بیانی سرب جی سنگھ جی لدے آنے والے انسالی سے بھی قطع دی حاضری پر یہ سوار اٹھے بھی سنگھتانے درشن کیتے ہیں انہوں نے بھی انہوں نے بھرتا ہونا ہے اسے انہوں نے بھی درشن کرنے نے لاؤ 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 فتی واہ گرگی کا فرصہ واہ گرگی کی فرصہ فتی